دنیا کے معاملے میں تو ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اگر دس سال پہلے آپ موٹر سائیکل پہ تھے تو آپ چاہتے ہیں کہ آج میں گاڑی میں ہوں اگر کسی کا پانچ مرلے کا گھر تھا وہ سوچتا ہے دس مرلے کا اور ایک کنال کا گھر میں کیسے بنا ہوں اگر کل وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ کمارا تھا تو آج سوچتا ہے میں تین لاکھ کیسے کنا ہوں پروموشن کیسے ہو میری دنیا کے معاملے میں جو سٹیگنٹس ہی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نہیں آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک اچھی بات ہے تو دین کے معاملے میں کیوں ہم سٹیگنٹ ہو جاتی ہیں جتنا قرآن یاد کیا تھا بچپن میں بس بڑھاپے میں بھی اتنا ہی قرآن آتا ہے جتنی نمازیں یا نوافل بچپن میں پڑھے بس اتنا ہی یعنی کوئی انکریز نہیں ہے کیوں ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ پرفیر کرتے ہیں دین کے اوپر یا آخرت کو پرفیر کم کرتے ہیں اجلت پسند ہے امیڈیٹ چیز چاہتے ہیں لیکن آخرت کو چھوڑ جاتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں اور جو سامنے یا اس کو پرفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں آگے کسی نے دیکھا گیا وہ دیکھی جائے گی یہ ایٹیٹیوٹ وہ ایٹیٹیوٹ ہے جو شیطان جو ہے نا آپ کے میرے اندر انسٹیل کرنا چاہتا ہے یا don't worry about tomorrow بس ٹھیک ہے چھوڑو کوئی بار یہ بربادی ہے اس کے اندر اس سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا بل تُعثیرون الحیات الدنیا والآخذت خیر وعبقا کہ تم جو ہو پرفیر کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو what اللہ has promised us in the hereafter is better it's forever everlasting ہے باقی رہنے والی ہے یہاں پہ کیا چیز ہے اس دنیا میں جو باقی رہ گی کیا چیز ہے آپ کے اپنے بچے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے سب کچھ فنہ ہونے والا ہے اس میں اور تم اس کو پسند کرتے ہو اس کو prefer کرتے ہو at the expense of the hereafter تو یہ کوئی عقل کہتی ہے یہ نہیں کہ انسان اس دنیا میں stagnant ہو جائے اور کہا یار ٹھیک ہے میں ترک کر دے بلکل دنیا یہ بھی کوئی پسند دیدہ چیز نہیں ہے دنیا میں رو یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل جا کے لیکن اپنے گول کو نہیں بھولو اس کو اپنا جو ہے نا گول اند فوکس نہیں پلانا ہے فوکس تمہارا وہ ہے یہ تو بس زادے راہ ہے یہ تو تمہارا بس ٹریولنگ کا سمان ہے اس کو اچھی طرح لو اس میں پورا